اسلام علیکم دوستو گوسیا نسار دوستو ہی لڑکی پلواما کے ورن سے تعلق رکھتی ہے دوستو اس لڑکی نے قرآن پاک کو صرف اکیس دنوں میں لکھا اور دوستو انہی کس دنوں میں اس نے روزہ بھی رکھا تھا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں نئی دوستو سے بھی روکیسٹ ہے کہ چنل کے ساتھ چھوڑ جائیں چنل کو سبسکرائب کریں قرآن لکھنے کا جو شوک ہے یہ مجھے بچپن سے ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ توفیق ہے یہ عطا فرمایا اس ٹائم جب میں نے ٹینت کا جو اقزام ہے وہ حال ہی میں ختم کیا تو میں نے تھرڈ میں اس ٹائم مطلب وہ ڈیٹ تھا فرائیڈی تھی اس دن اور میں نے قرآن جو ہے سٹارٹ کر دیا لکھنا اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریادہ کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں نے قرآن کریم لکھا مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں مل سکے گی چاہے میں نے حال ہی میں ٹائم کا اقزام دیا اگر میں ٹاپر بھی آؤں تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی خوشی ہوگی لیکن اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگا اس میں پیرنٹس کا بھی ایک رول ہوتا ہے بچے کو یہ بولنا کہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں یہ ان بچوں کے انسپریشن ہے جو بچیاں آج ڈرگز میں مقتلا ہیں اندر قرآنی پاک اپنی ہاتھوں سے لکھا ہے اور سب سے بڑی بات اگر کہیں گے ان اکیس دنوں میں اس نے روزی بھی روزے بھی رکھے ہیں اور ہاتھ سے قرآن لکھنے کا مطلب جو یہ قرآن پڑھ بھی سکتا ہے آسانی سے اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اچھے لفظوں میں اس نے لکھا ہے